السلام علیکم ویلکم ٹو این مائی نیو ویلوگ تو یار کل جو ویلوگ میں نے بنایا تھا وہ ہاف بنیا ویلیج کا مطلب کہ میں نے تھوڑا ہی دکھایا تھا آپ لوگ کو ویلیج کے بارے میں کیونکہ اس لیے وہ تھوڑا دکھایا کہ کچھ میرے دوست آگئے تھے جنہوں نے کہا تھا یار چلیں گے تھوڑا کام ہے تو اس لیے وہ میں نے کنٹینو نہیں رکھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم چلو ہمارے ساتھ مگر ویلوگ نہیں بنانا ہے کیونکہ ان کو یہ ویلوگ وغیرہ اچھا نہیں لگ رہے تھے شوٹنگ وغیرہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی چلتے ہیں ویلوگ نہیں بناتے ہیں تو جو میں نے ہاف بنیا ہے وہ ہی اپلوڈ کر دیا ابھی آپ کو سیکنڈ بارڈ اس کا بھی سٹارٹ کیا ہے میں نے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا گزرے گا تو ابھی ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھاتے ہیں گاؤں کے بارے میں تو چلتے ہیں ہم ابھی اپنی اس سائیڈ یہ ہے بھائی ہمارا گاؤں وہ میں نے اپنا گھر وغیرہ دکھایا تھا فرسٹ پارٹ میں ابھی یہ سیکنڈ پارٹ میں میں آپ گاؤں کے اور بہت سی چیزیں دکھاتا ہوں مطلب کہ کیسے کیسے گاؤں کا رہائش ہے مطلب کہ گاؤں کا ماہول ہے کتنی خوبصورتی ہے تو یہ ہے چنے مطلب کہ ابھی جن جن کو پتا ہوگا چنے کیا ہیں ہم جن کو ابھی اس سے چنوں سے پہلے ابھی تو انہوں نے اپنے وہ دانے ان کے تیار ہونے والے ہیں اور یہ ہے سرسوں کے کھیت جن سے تیل وغیرہ بنتا ہے جن سے سر کے بالوں کا تیل کھانے کا تیل مطلب کہ اس سے بہت چیزیں بنتی ہیں یہ ہے سرسوں کے کھیت ہم ابھی بھی آگے چلتے ہیں تھوڑے نہر وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس سیڈ ہمارے زمینیں نہیں ہیں یہ ہیں ادھر سے سامنے ایک چھوٹا سا درخت نظر رہا ہوگا یہ جو گھر ہے یہ تو ہمارا گھر ہے وہ پیچھے ہمارے چاچو کا گھر ہے مسئلہ یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہے تو یہ ہمارا گھاؤں ہے ہم آگے چلتے ہیں ادھر ہمارے چاچو آلے بھی ہیں اگر وہ مل گئے تو ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے تو بھائی یہ ہے نہر جہاں سے پانی آتا ہے ہمارے جو بڑے بڑے نہروں سے آتے ہیں مطلب کہ جو دریاؤں سے نہر آتے ہیں وہ تو بڑے ہوتے ہیں پھر ہمارے جو گھاؤں میں ہوتے ہیں جن سے وہ ایسے چھوٹے نہریں ہوتے ہیں تو جیسے ان کو سیر آپ کیا جاتا ہے تو ان نہروں سے کیا جاتا ہے تو ہم ابھی آگے چلتے ہیں چاچو آلے بھی شاید ادھر سے آ رہے تھے ان سے بھی آپ کو ہم ملوائیں گے ان سے بھی کچھ حال حال کریں گے گاؤں کے بارے میں فصلوں کے بارے میں تو ہم ابھی چل رہے ہیں آگے آپ سے پھر ادھر بھی ملواتے ہیں ان سے چل کر لوگ بنانا بہت جو ہے نہ مشکل ہوتا ہے مگر سبسکرائب کرنا مشکل نہیں ہوتا پتہ نہیں پھر بھی کیوں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں برائے مہربانی آپ سبسکرائب بٹن کو کلک کیا کریں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ نہیں ہوگا ہوا تو کبھی نہیں ہے ہمیں ہمارے سامنے بھی جوڑاتے ہیں اپنے مطلق پہچان والے جو اچھے لگتے ہیں اگر اچھا نہیں لگتا پھر بھی ہم سبسکرائب کرتے تھے ہم کہتے ہیں کسی کا بالا ہو جائے تو یار برائے مہربانی سبسکرائب کیا کریں بہت ہی کم سبسکرائب آ رہے ہیں اتنا محنت کرتا ہوں لوگ بناتا ہوں انشاءاللہ ونڈے ہم بھی ایک فیمس بن جائیں گے یوٹیوبر میں سے ایک یوٹیوبر ہم بھی ہوں گے ابھی بھی تو یوٹیوبر ہیں مگر پھر بھی انشاءاللہ جب ہمارے سبسکرائب بڑھیں گے تو ہم بھی فیمس یوٹیوبر میں سے ایک ہوں گے انشاءاللہ یار ادھر سے چچوالے آ رہے تھے میں نے کہا ان سے آپ کو ملواؤں گا مگر وہ ادھر نہیں آئے انہوں نے اپنا راستہ چینج کیا میری وجہ سے پتہ نہیں کیوں میری وجہ سے تو چلو نہیں کیا ہوگا انہوں نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں ادھر آ رہا تھا مگر پتہ نہیں وہ گھر چلے گئے گھر والے سائٹ مگر کزن نے مجھے ایک نے دیکھا ہے وہ آ رہا ہے سامنے سے میرا ایک کزن ہے اب آسنا میں جس کا وہ سامنے سے آ رہا ہے تو آپ کو اس سے بھی ملوانگو آגע اگر وہ بھی ایک ابھی پیچھے لگا ہوا ہے کہ موبائل لوں گا تو میں بھی اس کے بعد ابھی موبائل نہیں اس نے اس ٹیم بیچا ابھی موبائل بہنگے ہو گئے ہیں وہ لینے کے پیچھے لگا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی جنگ لے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ موبائل لوں گا پھر تمہیں سبسکرائب کروں گا پھر تمہارے چینل کو واش کروں گا تو انشاءاللہ وہ لے گا ہمارا کزن ہے میرا جو انہیں بڑے چاچو کا بیٹا ہے ہمارا بڑا بڑا کزن ہے اس کی بھی شادی تیار ہے انشاءاللہ جلد شادی کریں گے اس کی بھی تو السلام علیکم کیا آلے بھائی خوش ہو آہ خوش ہوں کہاں سے آ رہے ادھر کھیتوں کو گھوم کے آ رہا ہوں تم تو ادھر گھر سے آ رہے ہو کھیتوں سے نہیں ادھر گھومتے گھومتے آیا ہوں تم لوگ ساتھ میں بہت سارے تھے کدھر چلے گے سارے میں نے کہا یار ادھر آئیں گے ان سے کھڑ گئے اچھا عزیز اللہ کدھر گیا گھڑ گیا اچھا کھیت کیسے ہیں کھیت میں ماشاءاللہ گئی پی ہیں اچھا اور اور سنو موبیل لیے ہے تم نے نہیں یار ہاں نہیں یار موبیل نہیں لیا کیوں بس کنسل ہو گیا نہیں لوگے بس نہیں کب لوگے انشاءاللہ ان کا تھریشر لگے گا پھر سرسوں کے بھائی یہ اس کے سرسوں ہیں دعا کرو یہ بہت اچھے ہو جائیں تو یہ ان کا تھریشر لگے گا تو یہ بھی موبیل لے گا تو یار میرا بھی ایک سبسکرائبر بڑھے گا تو یہ لے گا اور ابھی تو آلف لارس کے باس نہیں ہے اس کے دو اور بھی بھائی آگئے ہیں گنڈے بڑھے بھائی کیا حال ہے کدھر جا رہے ہو بھائی تم شرما رہے ہو لڑکی ہو کیا ہاں خیر شاہ کے نگر پی جا رہے ہو خیر شاہ کے نگر پر یہ نگر کیا ہے مطلب کہ کھانے پینے اچھا تم کیوں شرما رہے ہو بھائی لڑکی ہو کیا شرما ہو شرما ہو اور سنو آباس کیا حال ہے حال حال ہے بھائی ٹھیک ہو ہم بھی آج ہم نے آپ کو بھی آج لوگ ملیا ہے سارے ہمارے دیکھیں گے ویورز یہ بھائی اس کا بھائی اس کا گھر ہے سامنے بھائی شرما رہا ہے اس کا بھائی سامنے ہمارا گھر ہے وہ اسکول ہے تو یہ تھا ہمارا بھائی گاؤں آپ کو امید ہے کہ دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی تو ابھی آگے چلتے ہیں تھوڑا گھر کی طرف بھی بھائی یہ شرما رہا ہے پتہ نہیں بیش کر رہا ہے راستہ چھوڑا ہے اس نے اندر سے تو ہم ابھی جائیں گے گھر کی طرف ادھر سے یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے بھی آپ کو دکھاتے جلیں لگے ایسے ہی راستہ ہے ٹھیک ہے بس میں جا رہا ہوں پھر گھر کی طرف ٹھیک ہے تم ننگر کھانے جاؤں تو یہ ہمارا گاؤں کا مطلب کہ ایسے چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں لگے ان کو ہم دنگ بولتے ہیں کیونکہ جو ایک حدود ہوتا ہے نا بارڈر بولتے ہیں جیسے ہر کسی یہ ابھی کسی اور کا زمین ہوتا ہے مطلب کہ یہ کسی اور کا تو ان کو بارڈر بولتے ہیں مطلب ہم تو دنگ بولتے ہیں اپنی زبان میں ایسے بارڈر بولا جاتا ہے ان کو تو یار گاؤں میں بہت مزہ ہوتا ہے مطلب کہ مٹی وغیرہ سے بلکل بھی ہمیں ادھر وہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ مٹی ہوگا یا دھول وغیرہ ہاں کبھی کبھی وہ جاتی ہے ہوایں بہت ہوتی ہیں تب مٹی ہوتی ہے تو تقریبا نہیں ہوتی مٹی گاؤں میں بہت ہی سرسبز ہوتا ہے وہ گاؤں اور بہت ہی خوبصورت اس کی ادھر ہوایں بھی مطلب کہ تازی تازی ہوتی ہیں شہروں سے تو میرے حساب سے تو سوگنا بہت اچھا ہے گاؤں کا ماحول باقی یہ ہے کہ ادھر گاؤں میں فیسلیٹیز اتنی نہیں ہیں مطلب کہ وہ جو شہروں میں ہوتی ہیں دکانیں وغیرہ ہر چیز مطلب کہ ٹائم پر ادھر گاؤں میں مطلب کہ ادھر مرضی ہوتا ہے جو جیسے کرے تو بھائی ہمارا گاؤں یہی ہے ہم آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا یہ راستہ جہاں ختم ہوگا پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ہے بھائی میرے گھر کا پیچھے والا ہے مطلب کہ جو بیک سائیڈ ہے نا گھر کا وہ ادھر ہے ادھر بہت ساری درختیں ہیں مطلب ادھر کوئی جا بھی نہیں سکتا پیچھے وہ کبھی کبھی ہم کبھی تار وغیرہ بنانے کے لیے یہ جو کھنبے لگے ہوئے ہیں وہ بڑی مشکلوں سے جاتے ہیں یا تو ہم گھر کے اوپر سے بنوا لیتے ہیں اسے تو یہ ہے گھر کے پیچھے والا سائیڈ اور بہت ہی خوبصورت ہے پیچھے والا سائیڈ بھی یہ ہمارے جو سرسویں نے تیار ہیں تقریباً ماشاءاللہ سے اب ان کی کٹائی بھی سٹارٹ ہے اور ان کو ایک جگہ بھی کٹھا بھی کرتے ہیں تھرشل لگے گا تو ابھی وہ نہیں دکھاؤں گا کون کٹائی کر رہا ہے ان کا اور کٹائی باقی تیار ہے ان کا ماشاءاللہ سے یہ ہے میرے چاچو کا گھر جو ابھی آپ کو کزن دکھایا تھا اس کا گھر ہے مدرکس کا یہ سامنے سے الگ بجلی بھی اس کی الگ ہے ہر چیز الگ ہے اور یہ اس کا بھی اپنا اس کا اپنا سسٹم سارا الگ ہے ہم سے لیکن وہ ہمارے گھر کے پیچھے رہتا ہے اس کا اپنا رستہ الگ ہے ہر چیز الگ ہے اور یہ سامنے بھینس کا ایک بچہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی خوبصورت بچہ ہے وہ بھی اتنا لڑ لائے کہ سارے گھاسوں کے اندر اکیلے اکیلے چر رہا ہے یہ ہے بھائی بھینس کا وہ بچہ جو اکیلے چر رہا ہے اتنا لڑ لائے یہ ہے میرے چاچو کا گھر اس کا بھی دیوار بھی ہے پھر بھی اس نے اپنے مدد آپ درخت بھی لگائے ہوئے ہیں اور جو درختوں کے ملکے کاتے ہوئے ہم نے جس کو بولتے ہیں اپنے مدد آپ دیوار بناتے ہیں درختوں سے کٹے ہوئے لکیوں کا وہ ہے اور یہ بھینس کا بچہ آپ کو ہمارا جو اپنا پرسنل مطلب کے اپنے ذاتی جو نہر ہے نا وہ ہے یہ جن سے ہمارے زمینوں کو ہم اپنے زمینوں کو صرف کرتے ہیں وہ وہ ہے یہ اور یہ اس نہر کے اس سائیڈ جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ بھی میں نے کل کل کے بلوگ میں بتایا تھا کہ ہمارے چاروں طرف خوصے رہتے ہیں تو وہ بھی ایک کسی ایک خوصے کا ہے مطلب کہ وہ ہمارے پروس میں بھی خوصوں کی زمین ہیں ہمارے زمین کچھ حد تک محدود ہیں اور وہ بھی بیچ میں ہے ہمارے آگے پیچھے سائیڈوں میں مطلب کہ خوصے رہتے ہیں تو ہمارے علاقے میں مطلب پہلے راج بہت خوصوں کا تھا ابھی کم ہو گیا ہے کیونکہ کچھ خوصے تو ادھر سے چلے گئے انہوں نے اپنے زمینیں بھی بیچ کر ابھی بھی ہیں میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ ان کی راج نہیں ہے مگر راج ہے ان کا تو یہ ہمارا بیٹھا ہے اس کا بیک سائیڈ ہے کل آپ کو میں نے تھوڑا بتایا تھا اور یہ ہمارا مطلب کہ جو جن سے ہم کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں اور بکریوں کو وغیرہ کو پانی دیتے ہیں وہ طلاب ہے اس کو ہم سٹور کرتے ہیں پانی جب نہیں ہوتا ہے نا پانی تو نہیں ہوتا ہے سیزن سیزن میں ہوتا ہے تو اس پانی کو ہم سٹور ایسے کرتے ہیں مطلب کہ یہ سٹور پانی ہے تو بھائی یہ ہے میرا گاؤں تقریبا میں نے آپ کو ساری چیزیں دکھائی گاؤں کے اور چاچوالے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں مطلب کہ گاؤں کے بارے میں بہت ان کو بہت نالج ہوتا ہے تو وہ بڑے بھی ہیں ان کی وغیرہ بڑے ہیں تو ان کو تو ہم سے زیادہ نالج ہوگا تو بھائی یہ میری تو ابھی چلتے ہیں میں آپ کو اپنا بیٹھک بھی دکھاتا ہوں اگر دروازہ کھلا ہوا ہوا ہو تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا منگ نہیں کھلا ہوا تو خیر ہے کوئی بات نہیں اب پھر چلتا ہوں گا تو بھائی یہ ہے بیٹھک کا مطلب کہ دروازہ اتاک کا تو وہ ہے بند اس کی چابیاں ہیں ابو کے بعد ابھی تو ابو ادھر نہیں ہے اس کے وہ تاز جانا پڑے گا پھر چابیاں لینے پڑے گی تو مطلب یہ ویلوگ بھی لمبا ہو جائے گا اس لیے میں اس کو اس ویلوگ کو کرتا ہوں جاری ہے انشاءاللہ پھر اگلی ویلوگ میں ہم آپ کو بیٹھک بھی دکھائیں گے انشاءاللہ بھائی یار برہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں میں اتنی محنت کرتا ہوں ویلوگ بناتا ہوں آپ کے لیے آپ سبسکرائب کر دیں چینل کو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور ہم ابھی کرتے ہیں اس ویلوگ کو ادھر ہی اند تو جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ہم آپ کو بیٹھک بھی دکھائیں گے یہ اس کا دروازہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہم اس ویلوگ کو کرتے ہیں ادھر ہی